لیکن نوراتل کے موقع پر گجرات میں جہاں ایک اور گربہ کی دھوم ہے وہیں بازاروں میں چنیا چولی کی بھاری ڈیمانڈ ہے ایسے میں دیکھیں کچھے کی ایک خاص کلا روگن آٹھ والی چنیا چولی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ یہاں بننے والی چنیا چولی بہت الگ ہے اور قیمت بھی بہت زیادہ اس کی قیمت تیس ہزار روپے سے نبے ہزار روپے تک جاتی ہے دیکھیں نوراتل، گجرات، گربہ اور چنیا چولی یہ سب ایک دوسرے کے پورک ہیں لہٰذا نوراتل کے اس موقع پر گجرات میں گربہ کی دھوم ہے اور چنیا چولی کے ڈیمانڈ ہے لیکن گجرات کے کچھ کی یہ چنیا چولی بازاروں میں بکنے والی چنیا چولی سے بلکل الگ ہے الگ اس مائنے میں کہ اس پر جو کاری گری ہے وہ بہت خاص ہے لیکن آج ہم گجرات کے کچھ میں موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو چنیا چولی بنتی ہے وہ صرف پورے بھارت میں یہیں پر بنتی ہے کیونکہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ چنیا چولی باقی چنیا چولی سے بہت الگ ہے کیونکہ یہ روگن آرٹ والی چنیا چولی ہے آپ کو بتا دو روگن آرٹ جو ہے کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے چار سو سال پورا رہیے ٹریڈیشن ہے جسے عبدالگفار خطری فیملی اب بھی اس گاو میں کیری آؤٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ چنیا چولی بھی بنا رہے ہیں یہ لہنگے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ چالیس سال پرانے ہیں چونک گیناب یہی تو خاصیت ہے ان لہنگوں کی جتنے پرانے ہوتے ہیں اس کی چمک اور کیمن دونوں بڑھتی جاتی ہے تیس ہزار سے نبے ہزار تک جاتی ہے کیمن آپ سوچیں گے کہ ان چالیس سال پرانے لہنگوں کو کوئی بھلا کیوں خریدے گا تو ان کو سنیے لوگ آتے ہیں کوئی پرسنل کلیکشن کے لیے بائے کرتے ہیں ہم اس کو دیتے بھی ہیں اگر کوئی اپنا بھی آدمی آیا کسی کو چاہیے تو مل سکتا ہے لیکن چرچہ ان کی بہت ہے چرچہ بہت ہے کیونکہ یہ چیز ایسا یونک ہے یہ آپ کو دیکھنے اور کہیں پر خریدنے نہیں ملے ایسی چیزیں ہیں یہ دیکھنے اور کہیں پر خریدنے کی